اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مرجوز سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دجالی فتنوں سے یاجوز مرجوز کی حرکات سے تو میرے بھائی آج کا میرا لائیو آنے کا مقصد میں شہباز خان حیدرباد سے ہیرا وکٹم اسوسیشن کا پریزیڈن آج میرا لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی افواں ہیں جس طرح کا بازار گرم کیا جا رہا ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایجنٹس کی جانب سے ایک طرح سے حراسانی کی جا رہی ہے جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرے ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک طریقے سے ڈرائیا جا رہا ہے کبھی دہلی سے موت المودی کبھی آزمگڑ کے چوہے اور کبھی چھوٹے موٹے نبی ٹبی دبی دگل کے دلال لوگ جو ہے فیس بک پہ آکے اے آر جے برادرز یا ایسا کچھ بھی آکے جو ہے طرح طرح کے غلط بیانی کر کے انویسٹرز کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو ان گمراہ کرنے والے ان لوگوں نے جو پچھلے دنوں میں جو بیان بازی کی جو ویڈیوز دالے جو آڈیوز دالے واتس اپ گروپوں میں میں ان کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے آنا میں نے مناسب سمجھا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہوں تو چلیے سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ کہا کہ نوہیرہ شیخ کی بیل ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان کے ایڈوکیٹ وینیڈ ڈانڈا کو نوہیرہ شیخ نے مخدموں سے برطرف کر دیا اور اس بنیاد پہ برطرف کیا کہ وینیڈ ڈانڈا انویسٹرز کو پیسے دینے کی بات کر رہے تھے اور ہر کوٹ میں پیسہ جمع کر آنے کی بات کر رہے تھے اسی لیے ان کو برطرف کر دیا اللہ جانے یہ کوئی چال ہے کیونکہ شروع سے دیکھا گیا کہ ان کی گلف نیوز نے جس طرح لکھا کہ فوٹو شاپ کوئین کبھی سچمہ سوراج کو فوٹو میں سے نکال کر ان کے بازو لگا دیا جاتا کبھی ایونکا ٹرمپ ہندوستان آتی تو نوہیرہ شیخ تخریر کر رہی ہیں اور ایونکا ٹرمپ ان کی تخریر سن رہی ہیں کبھی فیک اوارڈز کبھی جو ہے فیک ڈگریز اس طرح کے جھوٹ کے حرکتان تو ان کے پچھلے دیکھنے میں آ چکے ہیں اور ان کی کوئی بات پہ اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے وعدہ کیا مارچ کے مہنے میں وعدہ کیا کہ تین مہنے کا ڈیکلیریشن ہوگا اور جون یا جولائی کے مہنے میں پورے پیسے دے دیے جائیں گے منافع یا انٹریسٹ وڈیور جو بھی ڈیویڈنٹ ان کا جو بھی ہے لیکن وہ نہیں ہوا پھر لوگ جب تڑپنے لگے ان کے آفیس کو پھننے لگے تو ان کو گنمنوں سے ان کو بانسوروں سے ڈھرایا گیا اور اس کے بعد سپٹمبر کے مہنے کا وعدہ کیا جب وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا تو لوگوں نے کمپلینٹ کرنا شروع کر دیا لہٰذا ان کی کوئی بات کا بھروسہ نہیں کر سکتے ٹیکسٹائل کی فیکٹری جو ہے ان کی نہیں تھی گھانا سے انہوں نے سونا نہیں لایا اور انہوں نے انویسٹرز کی لسٹ کو ہی غائب کر دیا پہلے ان کے ایڈوکیٹ کا بیان تھا کہ سیریس فراڈ ٹیم کو ان لوگوں نے انویسٹرز کی تمام لسٹ دے دی ہے وہ بھی بات غلط ثابت ہوئی اور اب ان کی بات کا کوئی بھروسہ کرنے کے خابل ہی نہیں ہے کیونکہ پیسہ لیتے وقت اللہ رسول حدیث قرآن کا نام لیتے رہے جب پیسہ واپس دینے کی بات آئی تو بانسوروں سے دھکے ماننے لگائے جب پیسہ واپس دینے کی بات آئی تو سلروں میں جو ہے آپ کے مچھروں میں بٹھا دیئے اور کبھی بابو چوہا کبھی موت المودی کبھی ان لوگوں سے ان کمپلیننٹس کو ڈرائیا دھمکایا گیا جب بعد کمپلیننٹس کو سونا دے کر خرید لیا گیا لیکن سوال یہ ہے آج جیسا کہ میں نے دیکھا کچھ چینلوں میں اور کچھ ویٹس اپ گروپوں میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ نوہرہ شیخ کی بیل ہونا شروع ہو گئی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایسی کوئی کامیابی نہیں ہے دیکھئے کیرلا کوٹ میں کوزی کوٹ میں جو ہے سٹی میں چنگو اور پولیس ٹیشن میں جو ایف آئی آر نوشاد بھائی نے کیا تھا تقریبا ان کے نوود لاکھ روپے تھے انہوں نے ایف آئی آر کیا تھا اور ایف آئی آر پر کیس ہوا انہوں نے اسی ایف آئی آر پر انٹی سپیٹری بیل کے لیے ایک اپلیکیشن ڈالی اپلیکیشن ڈالنے کے بعد انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ سکسٹی ایٹ لاکھ روپیس نوشاد کو منافع دی دیا گیا تو کوٹ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سکسٹی ایٹ لاکھ اٹھائے لاکھ آپ نے جو ڈیویڈن دیا ہے اس کے باوجود اس ایف آئی آر پر آپ کو اسی لاکھ روپے اگر آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں دو ہفتوں کے اندر تو پچاس ہزار کی شوریٹی میں آپ کو انٹی سپیٹری بیل دی جاتی ہے یعنی کہ یہ بات صاف ہو گئی کرلا ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہ آپ اسی لاکھ روپے کا یہ کمپلینٹ ہیں اسی لاکھ روپے کورٹ میں جمع کریں اور یہ پیسہ نہ نوہرہ شیخ کا ہوگا نہ نوشاد کمپلینٹ کا ہوگا یہ پیسہ ان کا ہوگا جو کیس جیتیں گے یعنی کہ بات صاف ہو گئی نوشاد بھائی کیس جیتیں گے کیونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے نوہرہ نے ان کے پاس پیسہ نہیں لگایا یہ بات صاف ہو گئی کہ نوشاد بھائی کیس جیتیں گے اور ان کو سکسٹی ایٹ لائک تو منافع آ گیا اور باقی کے ان کو پھر واپس ان کا پرنسپل امونٹ اسی لاک روپے انہوں مخدمہ جیتنے کے بعد ملیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ سال چلے گا دس سال چلے گا کیوں چلے گا آٹھ سال دس سال یہ سیویل کیس ہے کہ آٹھ سال دس سال پروپرٹی کا جھڑڑا ہے چلے گا یہ تو پیسہ میں نے تم کو دیا تم بیرا پیسہ باقی ہے ثابت ہو جائے گا اس میں کوئی ڈھبگی چھپی بات ہی نہیں ہے یہ پاکیس ثابت ہو جائے گا فوری سال ہو گئے چھمینے سال دیر سال کے اندر یہ ختم ہو جائے گا انوشاد کے پیسے انوشاد کو مل جائیں گے انشاءاللہ اور اس بیل میٹ جو بیل دی گئی ہے کرلا کی طرف سے ہائی کوٹ کی اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کمپلینٹ ایف آئی آر آپ کے اوپر ہوتا ہے سبجیکٹو ادر کمپلینٹ ایف آئی آر کہ یہ بیل آپ کی کینسل سمجھی جائے گی یعنی کہ اگر نوشاد کے بعد دوسری اپلیکیشن وہاں پر لائن میں ہے اگر وہ ایف آئی آر ہو جاتا ہے تو ان کی اس بیل کو ایٹومیٹیکلی کینسل خرار دیا جائے گا اور اگر دو ہفتے کے اندر یہ نوشاد کے اسی لاکھ روپے انہوں کوٹ میں جمع نہیں کرائے تو بھی یہ بیل کینسل ہو جائے گی اور دس دن کے اندر ان کو پولیس انویسٹیکیشن میں مدد کرنے کے لیے آنا پڑے گا یعنی کہ یہ اتنا ہی ہوا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو کوئی بیل یعنی کہ باہر آنے کی بات نہیں ہے اس میں آپ کو پولیس انویسٹیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا کرلا میں بھی یہ بات تو صاف ہو گئی کہ کرلا ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس میں یہ یہ کنڈیشن ہے اسی لاکھ روپے دو ہفتے کے اندر ڈپوزٹ کرنا پچاس ہزار کی شوریٹی میں آپ کی انٹرسپیٹری بیل ہوگی اور اگر کوئی دوسرا کمپلیننٹ آ جاتا ہے تو آپ کی یہ بیل کینسل منسوخ قرار دی جائے گی اس کے بعد اب اور ایک بیل پہ آ جائیں گے تھانے کی تھانے میں ان کے ایڈوکیٹ وینیڈ ڈانڈا ان کے سابقہ سے یہ یا پیچھے سے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بار بار کے دو سو کورڑ پانچ کورڑ کی بات کہی تھی کمپلیننٹس کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ پیچھے سے مدد کر رہے ہوں اور سامنے کوئی اور کو رکھے جو ہے وہ پیسے نئی دینے کی چال چلی جا رہی ہو اور انہوں نے پھانے کورٹ میں پانچ کورڑ روپے کا جو ہے مطالب دینے کی دے کے انٹی سیبیٹری بیل مانگی تھی کل اس کی سنوائی بھی ہے ستائیس دسمبر کو اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کمپلیننٹس صرف اسی لاکھ روپے کے یا ستر لاکھ کے ہیں ہم ستر لاکھ جمع کریں گے ہم کو انٹی سیبیٹری بیل دے دو تو یہ انگو کمپلیننٹس کی بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ جو جو لوگ کمپلیننٹ کرے ہیں ان کا پیسہ کورٹ میں جمع ہو جا رہا ہے یعنی کہ یہ پیسہ جب تصفیہ ہو جائے گا سال دیر سال کے اندر یہ پیسہ انگو مل جائے گا دوسری بات یہ کہ تھانے میں پانچ کورڑ کے کمپلیننٹس ہیں یا ستر لاکھ کے ہیں یہ بات تو تھانے ای او ڈبلیو کو ہی پتا چلے گی نظامپورا کاشی میرا یہ پولیس ٹیشنوں میں ہی پتا چلے گا کہ آخر ان کے پاس کتنا ہوا ہے اور بینگلور میں میں نے ابھی بینگلور کے ای او ڈبلیو کے آفیسر سے بات کی ہے میں نے تو انہوں نے کہا کہ سنجین اگر پولیس ٹیشن میں بی بی خدہجہ بہن کا جو کمپلیننٹ ہے اس پر کوئی بیل نہ ہوئی نہ اس پر سنوائی ہوئی کیونکہ بھارتی نگر پولیس ٹیشن کے اسدنامی ایک شخص نے افیار کیا تھا اور اس نے نوہرہ شیخ سے بات کی اور کچھ ان کی مانوالی ہوئی ان کو سونا دینے کی کچھ بات ہوئی تو وہ بات چیت کے طور پر ان سے کمپلینڈ واپس لینے کے لیے کہا گیا یا نوٹ پریس کرنے کے لیے کہا گیا تو بھارتی نگر پولیس ٹیشن میں شاید کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ کل اس کی اطلعہ بھی آ جائے گی لیکن سنجن اگر پولیس ٹیشن میں بہن خودجہ نے جو کمپلینڈ کیا ہے اس کے کمپلینڈ پر ان کی کوئی بیل نہیں ہوئی اگر ہوتی بھی ہے تو ان کو پیسہ جمع کرنا پڑے گا اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے یہ کر دیں گے آپ آکو باہر آنے دو ارے کہاں سے آنے دے بھائی کیوں آنے دے ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے ارے تین لاک عورتوں پر ظلم ہو گیا تین لاک عورتیں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ لہی ہیں اب تک تین اموات واقع ہو گئی پونہ میں ایک بمبے میں دو اور ایک بیچاری مریض بستر پر پڑی ہے یہ پیسہوں کا جو ہے دل پہ اپنے لے لے کے جو ہے اس کے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو بیمار ہو گئے ہیں لوگ یہ سنچتے سنچتے کہ پیسہ کب آئے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز خان نے فائر کروایا تو میں کسی کے گھر کو جا کے تو میں فائر کروں نہیں بولا لوگ جب پولیس ان کا کمپلینٹ نہیں لے رہی تھی مارچ کے مہنے سے سپٹمبر کے مہنے تک بانسوروں سے ان کو دھکے مار کے دے کے باہر نکالا جا رہا تھا تو لوگوں نے میری مدد کے لیے از ایس سوچل ایکٹیویس مجھ سے رجوع ہوئے میں نے سٹارٹنگ کے تقریباً دو سو کمپلینٹ کروائے جس میں ہیدر آباد کے زیادہ تھے لیکن ممہ ہی میں نلہ سپورا کی شاجہ بہن کا بھی ایک کمپلینٹ تھا ان لوگوں کو یہ لوگ فائر سے بچنے شروع میں پیسہ دے دیئے تقریباً دو سو لوگوں کو تقریباً ساڑھے تین کوروڑوپے کا پیسہ یہ لوگ فوری ریٹرن کر دیئے کیونکہ ہم نے پولیس ٹیشن میں اردی داخل کی تھی لیکن بعد میں جب بامبے سے کرلا سے ادھر سے لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہوئے تو زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں نے اگست کے مہینے میں محترمان اوہدہ شیخ نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اگر تم لوگ پولیش کے پاس جاؤ گے کورٹ میں جاؤ گے تو اس کا فیشلہ کورٹ کرے گا اور ہماری لیگل ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو دس پندرہ سال ستا کے پیسہ دیا جائے گا چلیے آپ کی بات پہ ہی ہم لوگوں نے آگے آئے اور لوگوں نے افائر کرنا شروع کر دیا حضراباد میں بنجھر آہل میں ہونے کے بعد سی سی ایس میں افائر ہوا اس کے بعد نظام پورا جے جے مارک میں وہاں بمے میں افائر ہوا اس کے بعد افائر کی لائن لگنا شروع ہو گئی مالے گاؤں میں ہو گیا بلدھانہ میں ہو گیا اورنگ آباد میں ہو گیا پونہ میں ہو گیا کیل کیلہ میں ہو گیا بینگلور میں جو ہے سنجین اگر پولیس سیشن اور بھارتی نگر پولیس سیشن بینگلور میں ہوا بیلاری میں ہو گیا آندھرہ پردیش میں پدودور میں اور کڑپا میں اور ترپتی میں ہو گیا ٹیملناڈو میں جو ہے کمپلینٹ لے لیا گیا ہے وہاں بھی افائر انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا دہلی ٹیملناڈو جوتپور میں بھی جو ہے کاروائی شروع ہو چکی ہے لیکن اگر آپ ان کمپلینٹس کا پیسہ دے دے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ سپریم کورٹ نے اپنے میری ڈانڈا نے جب یہ کہا کہ دو سو کورڑوں پر ہم جمع کریں گے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جب یہ باہر تھی تو جب ہی یہ پیسہ دے دیتی تو آج یہ ہمارے شکنجے میں ایسا اس کو بیل نہیں ہوگی ان کو پیسہ دینا پڑے گا جیل میں رہ کے جس طرح سہارا گروپ آف کمپنیز کے مالک کو جس طرح جیل میں پی اے دیا گیا تھا کمپیٹر دیا گیا تھا اور پروپٹیز بیشنے کی اجازت دی گئی تھی ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے اور ہندوستان کی کورٹوں سے کہ ان کو جیل میں یہ تمام سرویسز مہیا کی جائیں اور جو جو لوگ کمپلینڈ کرے ہیں ان کا پیسہ ان کو دینا پڑے گا انشاءاللہ ہوتالہ جو لوگ کمپلینڈ کرے ہیں ان کو ان کا پیسہ دینا پڑے گا حضراباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ پانچ کورٹ جمع کریں گے حضراباد ہائی کورٹ نے کیونکہ تعداد زیادہ تھی پانچ کورٹوں کو قبول نہیں کیا اب دیکھئے کہ اللہ ہائی کورٹ کا کیا ہوتا ہے اور ممہی میں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ مالے گاؤں کی بھی کل انٹیسپیٹری کے بیل کے لیے دالے ہیں اگر کل انٹیسپیٹری بیل ان کی ریجیکٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ مالے گاؤں بھی جائیں گی لیکن ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ آندھر پردیش یا نے تو ترپتی یا نے تو حضراباد آ جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ حضراباد میں بھی ان کی بیل کینسل ہے اور بہت جلد حضراباد کی پولیس ان کے خلاف چارٹ شیٹ داخل کرے گی چارٹ شیٹ میں تمام چیزوں کا خلاصہ ہوگا اور میرے پاس بھی بہت سے انفرمیشن ان کے ہیں موجود ہیں اور جو لوگ ان کے اندر کے لوگ مجھے جو انفرمیشن سپلائی کر رہے تھے جو لوگ فون کر کے یا ایمیل کے ذریعے یا مجھے واتس اپ کے ذریعے یہ لوگ میل کر رہے تھے ان کے بھائی نے بھی عبد الرحمن نے بھی مجھ سے بات کی تھی وہ بھی ان سے الگ ہو گیا اس نے بھی کچھ انفرمیشن دی ان کی خود کی بیٹے کی دوسری بیوی نے مجھے انٹرنیٹ کے کال سے فون کر کر ان کے بیٹے کے باہر جانے کی اطلع دی جس پر اسے حضراباد ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ان کی ممبئی کی تمام اپ ڈیٹ مجھے دینے والی کو بھی ستایا جا رہا ہے اس نے بھی مجھے انفرمیشن دی اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے جو لوگ مجھے انفرمیشن دے رہے ہیں اور حضراباد پولیس کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو اچھا رکھے جو لوگ مدد کر رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے نئی ارباجی ان کے بھی لوگوں نے میری مدد کی شیما ان لوگوں نے بھی ہماری مدد کی الحمدللہ اور کیا ناموں کا شبانہ بہن کلور کی سرپنچ ہے انہوں نے بھی ہمیں بہترین انفرمیشن دی الحمدللہ ان لوگوں نے ہماری بہت مدد کی جس کی وجہ سے ہمیں اندر کی انفرمیشن آنی کی وجہ سے ہم جو ہے یہاں تک پہنچے اور ان کے راست فاش ہوئے اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس کے پتے چلے اور جو بند اکاؤنٹ ہوئے ہیں ان کا بھی ہم کو پتا لگ گیا لیکن آج ان لوگوں کو ستایا بھی جا رہا ہے ان پر شک کیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ ان لوگوں نے حق کا ساتھ دیا ہے اللہ ان کا ساتھ دے گا ضرور انشاءاللہ اور جو لوگ یہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ بھئے آپ کو باہر آنے دو تم اپنا ایک کام بن کر دو کیوں کرے بن یہ جہاد ہے یہ ہم یہ جہاد لڑ رہے ہیں ظلم کے خلاف سوت خوروں کے خلاف یہ ایک جہاد ہے اور یہ جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ تاہے تم ہمیں مار دو اللہ تعالی ہندوستان میں ایسے اور ہزار شہباز خان پیدا کرے گا بار بار مجھے موت کی دھمکی دینے والا یہ بات کو سن لو کہ موت زندگی صرف اللہ دیتا ہے نہ میری موت جب لکھی ہوئی ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی نہ ایک سیکنڈ بعد آ سکتی اور انشاءاللہ تعالی مجھے جواب دینا ہوگا اور میں اپنا جواب دوں گا لیکن آپ لوگ گالی گلوچ کر کے آپ کی نیکیاں جو ہے میری طرف دے رہے ہیں میں جب بہت اچھی طریقے سے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں نیچے ہی میرے یوٹیوب چینل پہ جو کمنٹ کریں گے انشاءاللہ میں دل کی گہرائیوں سے جو لوگ پیچھے ہیں سمجھ رہے ہیں آخر ان کے دیڑھ سو کورڑ کی پروپرٹیز کو ضبط کرنے کے لیے حضراباد پولیس نے کلیکٹر کو لکھ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کی تمام پروپرٹیز کو ضبط کر لیا جائے گا اور ان کے اکاؤنٹ جو چیز ہوئے ہیں جو بینامی اکاؤنٹ سے جو بینامی پروپرٹیز ہیں ان کے لیے تحقیقات ہو رہی ہے اور بہت جلد وہ بھی تحقیقات کے دائرے میں آئیں گے ان کی جو دبائی کی کمپنی اے بی ایم اور آپ کے لندن کی کمپنی ویر سوراج ایسے بہت سے کمپنیوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کمپنیز پر بھی تحقیقات جاری ہے اور تحقیقات ہوگی انشاءاللہ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے آئیں اور اس پانزی سکیم کو ختم کرنے کے لیے سودخور کے خلاف یا جہاد میں سب لوگ شامل ہوں یہ ہیرہ گولڈی نہیں ایسے کام ہر ایک کو کرنا چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اجمہرا انجاز ایمبیڈینٹ مارگنال فرچیون آرٹ فرچیون ان اس طرح کی جو بھی آرگنیزیشن ہے اگر ان کے کمپنیز اگر مجھے واتس اپ میرے نمبر ڈبل نائن فور نائن ٹو ڈبل ون سبین ایٹ سک تو مجھے دالیں گے تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی میں ایسی طرح کی ویڈیوز جاری کروں گا اور جو بھی پانزی سکیم ہیں تو آپ کمپنی کے پاتھ جائیں اگر کوئی اللہ رسول کا نام نہیں لے کر کاروبار کر رہا ہے وہ اپنی کمپنی بتا کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن جو لوگ اپنی کمپنی کے چیزوں کو چھپانے کے لیے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اللہ رسول اہلِ بیت قرآن حدیث کا نام لے رہے ہیں ان کمپنی کے خلاف ہم اعلانیں جہاد کرتے ہیں اگر ایم بی ڈینٹ میں آپ کا پیسہ ہے اگر انجاز میں آپ کا پیسہ ہے اگر مورگنال میں آپ کا پیسہ ہے آئی ایم میں اگر آپ کا پیسہ ہے تو آپ لوگ آگے آئیے کمپنی کے پاس جائیے ان کے پاس پوچھئے کہ آپ کے پاس ریزرف بینک آف انڈیا کا ڈیپوزٹ یا نون ڈیپوزٹ لینے کا آپ نے کوئی پرمیشن ہے کیا نہیں ہے اور یہ تمام کمپنی جن کا نام لے رہا ہوں ان کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس سی بھی شیئر مارکٹ میں جو ہے شیئر سیل کرنے کا کوئی پرمیشن ہے کیا آپ یہ بات کو دیکھیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ریزرف بینک آف انڈیا کا اور سی بھی کا گوگل پہ ٹائپ کریں سی بھی ریزرف بینک آف انڈیا ان کا پوسٹل ایڈرس نکالیں ان کو ایک خاموش لیٹر لکھیں کہ is this company is a register with you in the act 1995 RTI Act بلکے ایک لیٹر لکھ دیں دس روپے کا سٹیمپ لگا کر آپ کو دو مہنے دیڑھ مہنے کے اندر جواب آ جائے گا کہ یہ کمپنی ریزرف ہے یا یہ کمپنی ریزرف نہیں ہے لیکن چٹ فنڈ کا ہمارے پاس پرمیشن ہے منسپل کا ہمارے پاس پرمیشن ہے اس طرح کے جھوٹے باتاں کر کر مسلمانوں کو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں چاہے وہ ایمیڈینٹ ہو آلہ ہو مورگنال ہو آئی ایم میں ہو ان کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء اکرام کے ساتھ گالی گلوچ کی جا رہی ہے ان کے خلاف دیفرمیشن کے نوٹیسز بھی جائے جا رہے ہیں چاہیرہ گولڈ ہو یہ لوگ ایسے کام کر کر جو ہے جب پیسہ لے رہے تھے جب اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے اب جب پیسہ واپس مانگنے کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں تو انہیں ڈرائے جا رہا ہے کبھی ایک پانی کی گن کو گن بتایا جاتا ہے کبھی دلی میں بیٹھ کر کوئی دھمکاتا ہے اپنے طریقے سے یہ دھمکنے دھمکانے والے چیزیں اچھ ختم کر دو مسلمان جب روٹ پہ اتر آئے گا ہم نے جو جہاد کا اعلان کیا ہے ہمارے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ مہم چلانے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز آلہ انجاز ایمبیڈین یہ کمپنیز نے جو ہے مسلمانوں کا جو پیسہ لیا یہ پیسہ واپس دینے کی خوت رکھتے ہیں کیا ان لوگوں نے کتنا بڑا فروٹ کیا پیسہ ایک بل کے لیا اور ایک جگہ پیسہ نہیں ہے جیسا کہ ہیرا گروپ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ٹکسٹائل کی فیکٹری ہے بولے لیکن وہ نہیں نکلی گھانا سے سونا لاتے بولے وہ نہیں نکلا اور ایک کمپنی کی سی او اندر چلے گئی ڈائریکٹرز کو حق ہوتا ہے سب غائب ہو گئے یہاں سے وہاں تک سب بھگ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر لالو باہر آتے ہی سب ختم ہو جائے گا اور جو لوگ کمپلینٹ نہیں کر رہیں گے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے میں جو بات زمانے سے کہتا آ رہا ہوں یہ پانزی اسکیم ہے اور انہوں نے انڈیان آورسیز بینک سے لون لیا تھا انہوں نے چار کوڑ کا اور اس پر ان کی پروپٹی ہر راج ہوئی اس کے بوجود اگر آپ لوگ یقین کر رہے ہیں تو کریے لیکن جو میرے بھائی کمپلینٹ کرے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں اور میری طرف سے جو ہے ہائی کورٹ میں سیویل کورٹ میں اور آپ کے ام ایس جے کورٹ میں جو وکیل رکھے گئے ہیں فری طور پر رکھے گئے ہیں چاہے وہ ایڈوکیٹ توصیف باشا ہو چاہے وہ ایڈوکیٹ میر مصود خان ہو اور ایڈوکیٹوں کی ٹیم بن رہی ہے وہ لوگوں نے بھی کہا کہ ہم شہباز خان تم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہو جہاد میں ہم تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے وکیل کے ہم کوئی پیسے نہیں لیں گے اور اس طرح سے ان انویسٹرز کمپلینٹس کی مدد کی جائے گی تو بات کلیر ہو گئی ان کو جو بیل مل رہی ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ان کو ہیدر آباد کی جیل کو واپس آنا ہوگا اور ہیدر آباد کی پولیس کا سٹڈی ملنے کے بعد ہی انشاءاللہ ان کے تمام چیزوں کو ایکسپوس کیا جائے گا آئیے ہم سب ملکہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حق کا ساتھ دے اللہ تعالی ان لوگوں کی مدد کرے اللہ تعالی جو حق کا کام کر رہے ہیں جو حق اور باطل کی لڑائی میں اللہ تعالی حق والوں کو کامیاب کرے اگر میں حق کے لئے کام نہیں کر رہا ہوں تو اللہ مجھے بھی برباد کر دے لیکن جو لوگ ناہخ کے لئے کام کر رہے ہیں اگر میں ناہخ کے لئے کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھے برباد کر دے اور ان لوگوں کو برباد کر دے لیکن میں حق کے لئے کام کر رہا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالی میری مدد فرمائے اللہ سبحانہ تعالی میری زبان میں تاثیر دے اللہ تعالی مجھے آخری وقت تک لننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس جہاد میں اللہ تعالی مجھے کامیابی دلائے اللہ تعالی ان انویسٹرز بھائی جو پریشان ہیں بہنیں میری جو پریشان ہیں اللہ تعالی انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالی ان لوگوں کے گھروں میں غیب سے مدد فرمائے ان کے گھروں کے حالات کو ٹھیک کر دے اللہ تعالی ان لوگوں کو سکون دے اللہ تو ستر ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے میرے رب میرے رب ان انویسٹرزوں کی مدد کر یا اللہ غیب سے ان کی مدد کر دے ان کا پیسہ ان کو واپس دلانے کے لیے مدد کر لہذا میں آپ لوگوں اور دلالہ علاؤں سے اور جو ایجنٹس ہیں ایم ای ڈی ای سی ان لوگوں سے مجھے جو فون کر کے انفرمیشن دے رہے ہیں جیسا کہ شبانہ آپا جو ہے کلور کی سر پنچ ہو جیسا کہ ان کے بھائی عبد الرحمن ہو جیسا سمدانی یہاں کے ڈی ای سی ہوں ان لوگوں کا میں بہت بہت شکرہ گزار کرتا ہوں لیکن جو ڈی ای سی ای 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 سی اور جو لوگ کمیٹس کر رہے ہیں ان لوگوں سے کر رہا چلیے بولیے اگر شاہباز خان حق پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشے آپ لوگ دعا کریے یا نہیں تو لانت ہو ان لوگوں پر اللہ ان کی اولاد کو برباد کر دے جو لوگ ناحق کا کام کر رہے ہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اللہ ان کو برباد کر دے چلیے آمین کہے میں بھی آمین کر رہا ہوں اگر میں بھی ناحق کر رہا ہوں تو اللہ مجھے برباد کر دے اگر آپ لوگ ناحق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برباد آپ کی اولاد کو تباہ کر دے شکریہ خدا حافظ